ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب کلاس نائن سوکس کے چپٹر فور ورکنگ آف انسٹیچوشن میں آپ کا سواگت ہے یہ چپٹر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سرکاری سانستائیں کیا ہیں اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں اور ان کی اتنی ضرورت کیوں ہیں تو اس طرح سے یہ چپٹر ہمارے لئے بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے کیونکہ ہم کسی بھی دیش میں رہیں ہمیں کسی نہ کسی سرکار سے واسطہ پڑتا ہے اور سرکاری کانون ہمارے لائف کو جبردست طریقے سے پرباویت کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ورکنگ آف انسٹیچوشن میں کیا کچھ باتیں ہیں پہلا ٹاپک ہے جو بھی میجر پولیسیز ہیں یا سرکاری نیتیاں ہیں کانون ہیں وہ کیسے بنتے ہیں 13 اگست 1990 کو گورنمنٹ آف انڈیا کی اور سے ایک آرڈر جاری ہوتا ہے ایسے آرڈرز کو آفیس میمورینڈم بولتے ہیں آفیس میمورینڈم کا جو نمبر تھا وہ تھا جو ہے 36,012 slash 31 slash 19 EST SET کس ڈیٹ کو جاری ہوا تھا 30 نگست 1990 جو بھی جو سرکاری فائل میں جو پیپرز آگے بڑھتے ہیں ان کا ایک سٹینڈرڈ نمبر ہوتا ہے یہ نمبر تھوڑے سے کامپلیکیٹیڈ ہوتا ہے بڑکر یہ ہمارے کام کی چیز ہے نہیں یہ بتاتا ہے کس فائل میں رکھا ہوا ہے کس ڈیٹ کو جاری ہوا یہ اس ڈیٹیل کو دیتا ہے جاری کس نے کیا تھا تو جوانٹ سیکریٹری آف ڈیپارٹمنٹ آف پرسنل اینڈ ٹریننگ اب یہ ڈیپارٹمنٹ آف پرسنل اینڈ ٹریننگ کیا ہے سرکار کی اور سے جتنی بھی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے جتنے بھی لوگ کو جاب دینی ہوتی ہے پینشن دینا ہوتا ہے تو وہ سارا کا سارا جو ہے یہی ڈیپارٹمنٹ اس کے لئے گائیڈ لائن تیہ کرتا ہے پھر اسی کے بیس پر باقی سارے ڈیپارٹمنٹ جو ہے اپنا کام کرتے تو یہ ایک سنٹرل اورگنائیجیشن ہے اگر آپ دیکھو گے اور اسی جوانٹ سیکریٹری نے اس کو سائن کیا تھا جس کے بعد سے یہ ایمپلیمنٹ ہو گیا آپ دیکھو گے تو یہ جو ہے مشکل سے ایک پیج کا جو ہے آرڈر ہے مشکل سے ایک پیج کا آرڈر ہے لیکن اس نے پورے بھارت کی پولٹکس کو ہلا کر کے رکھ دیا تھا اگدم سے جو ہے مہینوں تک سکول بند رہتے ہر جگہ دنگے فساد کا ماحول ہو گیا تھا چیزیں اگدم سے جو ہے اس طرح سے جو ہے ڈیشٹر ہو کے رکھی تھی کہ جو ہے لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ صاحب جو ہے کیا ہوگا یہاں پر جو ہے کچھ ایمیجج ہے سوری کہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سے جو ہے دیشپر میں پروٹیشٹ کا ماحول تھا ہر جگہ جو ہے دھرنا پروٹیشن ویروڈ ہو رہا تھا کچھ جبھوں پر اس کا سمرتن ہو رہا تھا تو پرولم جبردست تھی آخر ایسا کیا تھا اس آرڈر میں سوری جس کے کانڈ جو ہے لوگ اتنے پریشان تھے یا پھر جو ہے کچھ لوگ اس کے سمرتن میں جو ہے ریلی کر رہے ہیں آئیے دھی تھیرے دیکھنے کی کوشش کریں گے اس میں ایسا کیا تھا آپ دیکھو گے کہ یہ اسی کا ایک پیج ہے کہ اس نے جو ہے جو سوشلی اکنومکلی بیکورٹ کلاس جو ہے ان کے لئے ٹوئنٹی سیون پرسنٹ پوش جو ہے ریزرگ کر کے رکھی تھی ٹھیک اٹھ مینز کہ اگر جو ہے سو جاب ہو کریٹ ہو رہی ہے سرکار نے سو جاب کریٹ کی اس میں سے جو ہے ٹوئنٹی سیون پرسنٹ جاب جو ہے سوشلی اینڈ ایڈوکیشنلی بیکورٹ کلاس کے لئے ریزرگ کی اس کے پہلے جو ہے مطلب نائنٹی نائنٹیز کے پہلے ریزرگیشن جو ہے سرک دو کمیونٹی کے لئے ایس سی اور ایس ٹی ٹھیک ہے یہ لگ بگ جو ہے تیئیس پرسنٹ کے آس پاس جو ہے یہ تھا ٹھیک ہے ایس سی اور ایس ٹی کا ملا کر کے ٹوئنٹی تھری پرسنٹ کے آس پاس ریزرگیشن تھا اور اگر جو ہے اس ایس ای بی سی کلاس کو اگر ہم ایڈ کر دیتے تو یہ جو ریزرگیشن ہے یہ لگ بگ 50% تک پہنچ جاتا تو ایسے کیس میں جو جنرل سوسائیٹی کے جو لوگ تھے جو اپر کلاس کے جو لوگ تھے ان کو یہ لگنے لگا کہ اگر 50% سیٹھے اگر ریزرگیشن میں چلی جائے گی تو ہمارے لئے تو آپشن بہت کم ہو جائے گا اچھا ریزرگیشن کیا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو جاننا جروری ہے ہوتا ہے کیا ہے کہ سرکار نے یہ دیکھا تھا جب دیش آجاد ہو رہا تھا تبھی کہ سوسائیٹی کا ایک چھوٹا سا سیکشن ایسا ہے جو کی کافی پچھڑا رہ گیا ہے اور جس کارن جو ہے وہ اپنے دم پر کوئی جوب نہیں لے سکتا اس سوسائیٹی کو مینشٹریم میں لانے کے لیے تو تو انہیں کچھ ایکشٹرہ سپورٹ کی ضرورت ہے اس کے لئے دو فیلڈ میں ریزرگیشن دو کیا ویسے تو تین فیلڈ میں ریزرگیشن ہے ایک کیا پولیٹیکس میں جس کے تحت MP, MLA کی کچھ سیٹ جو ہے ریزر رہتی ہے پہلا رہی ریزرگیشن پولیٹیکس میں تھا کچھ سیٹیں جو ہے کچھ خاص کمنٹی کے لیے ریزر رہتی ہے ٹھیک ہے کلاسیٹ میں آلڈی آپ پڑھ چکے سیکنڈ کیا ایڈیوکیشن میں ٹھیک ہے کہ جتنے بھی سکول کالیجج ہوں گے اس میں جو ہے کچھ سیٹیں ریزر رہے گے ٹھیک اور تیسرا جو سب سے ایمپورٹن تھا وہ تھا جاب میں تو اس طرح سے تین طرح کی جو ہے ریزرگیشن ایمپلیمنٹ ہوئی اب کیا تھا اس ریزرگیشن کو بڑھا کر کے SEBC کو جو ہے بھی انکلوٹ کیا جانا تھا SEBC کیا ہے اس پر آگے دیکھیں اچھا ایک چی دیکھیں گا آپ جب جو ہے SEST کہتے ہو تو وہ شیڈیول کاشٹ کہلاتی ہے ٹھیک ہے کاشٹ کہلاتی ہے شیڈیول ٹرائب کہلاتی ہے یہاں پر جب بات ہو رہی ہے تو سوشلی این ایڈیوکیشنلی بیکپورٹ کلاس کی بات ہو رہی ہے یہاں کاشٹ کی بات نہیں ہو رہی یہاں کلاس کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس لئے کہا جا رہا ہے اچھا جب دیش آجاد ہوا تھا تو اس سمیہ جو ہے پہلے تو SE اور SE لوگ کے لئے جو ریجیولیشن تھا یہ بریٹیش ٹائم سے ہی جو ہے کچھ کچھ پروسس شروع کر دیا تھا کہ ان کو ریجیولیشن ملے گا اور آجاد ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے فل این فائنل اچھے طریقے سے ریجیولیشن دے دیا گیا لیکن اس کے بعد بھی جو ہے لگاتار ویروت چل رہا تھا کہ صاحب صرف یہی لوگ نہیں ہیں اور بھی کچھ ایسے کلاسز ہیں جو کی سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکپورڈ ہیں تو انہیں بھی جو ہے ریجیولیشن کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ لوگ اکنومکلی اتنے زیادہ برے نہیں ہیں لیکن سوسائیٹی میں ان کو اتنا ریسپیکٹ نہیں ملتا ان کو اتنی ایجوکیشن نہیں ہے تو اس کارن ان کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہے اچھا اس کلاسز کا مطلب کیا ہے کلاسز کا مطلب یہ ہے کی کیونکہ ان کی جو ہے سوشلی اکنومک کنڈیشن اپ اور ڈاؤن ہوتی رہتی ہے تو یہ جو ہے ایک ایسا گروپ بنے گا جس میں سے اگر کسی کاشٹ کی کنڈیشن ایمپروو ہوگی تو اس گروپ سے ہم ان کو باہر نکال دیں گے پلس کسی دوسرے کاشٹ کی کنڈیشن جو ہے خراب ہوگی تو ہم اس کو جو ہے اس کے اندر انکلوٹ کر دیں گے اسی کے لئے جو ترم آتا ہے آج کی طرح جو کومنلی ہم جو کہتے ہیں OBC Other Backward Class ٹھیک ہے تو یہاں پر یاد رکھیں گے OBC کا فل فارم جو ہے وہ کاشٹ بلکل نہیں ہے وہ کلاس ہے کلاس کیوں ہے کیونکہ اس میں جو ہے جسے آپ SC کی list بنی ہوئی ہے ST کی ایک list بنی ہوئی ہے شیڈیول کا مطلب ہی ہوتا ہے list اس میں سے کاشٹ کے نام چیز نہیں ہو سکتے جبکہ OBC کی جو list ہے اس میں جرورت کی حساب سے اس کو update کیا جا سکتا ہے اور کچھ جاتیوں کے نام ہٹائے یا جوڑے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی لئے جو ہے یہاں پر socially اور educationally backward کہا گیا یاد رکھئے یہاں پر جو ہے economic کی بات نہیں کی گئی ہے انڈیا میں reservation جو ہے economic کے base پر نہیں دیا جا سکتا حالانکہ 10% reservation کی بات ہو چکی ہے کہ جو بھی economically weaker section ہے ان کو بھی reservation دیا جائے گا but traditionally جو سمیدھان کہتا ہے وہ socially اور educationally backward class کو ہی دینے کی بات کرتا ہے تو کل ملا کر کہ اس سے یہ order آیا کہ 27% receipt وہ OBC کے لیے رہے گی اچھا reservation کام کیسے کرتا ہے جیسے آپ کو بتایا کہ 100% سو میں 27% انہوں نے OBC کے لیے کر دی ٹھیک ہے 13% 12% انہوں نے SC کے لیے کر دی اور 11% مان لیجیے انہوں نے ST کے لیے کر دی ٹھیک ہے تو ہوگا کیا جیسے کوئی vacancy آئے گی ٹھیک ہے اس میں ان 27% seat پر صرف OBC fight کریں گے من صرف انہی کو seat ملے گی ان 12 seat پر SC کو seat ملے گی اس 11 seat پر صرف ST کو ملے گی باقی جو 50 seat بستی ہے اس 50 پر کوئی بھی fight کر سکتا ہے اسی لیے ان کو جنرل کہتے ہیں اس کوئی بھی کا مطلب یہ ہے کہ جو upper cast ہیں وہ بھی fight کریں OBC یہاں بھی fight کر سکتے SC یہاں بھی کر سکتے HT یہ پڑھا complicated سا سین ہو جاتا ہے اور جنرل کے لوگوں کو لگنے لگا کہ صاحب ایک تو تمہاری seat fix ہو گئی کہ دوسرا ہمارا جو 50 ہے اس 50 میں بھی تم آؤ گئے تھوڑا سا complicated ہو رہا ہو ویڈیو کو پیشے کر دیکھ لینا تو جنرل کی seat تھے جنرل کا مطلب ہی ہوتا open for all سب common ہے تو یہاں پر سب ہی fight کر سکتے 50% seat باقی 50% seat تھی وہ کٹیگری کو ڈیوائٹ کر دیا گیا 1990 کا سال تھا انڈیا کی پورے ورلڈ بھر میں جورتس چینجے جا رہے تھے رشیا ٹوٹ چکا ہوتا ہے دنیا بھر میں جو socialism ہے وہ ideology ختم ہونے لگتی ہے کئی دیشوں میں politics چل رہی افغانستان میں لڑائی شروع ہو گورنمنٹ جاب کم ہو رہی تھی کہ سرکار چیزوں کو liberalize کرے گی تو اس چکر میں سرکاری جاب وہ بہت کم ہو رہے تھے سرکار پہلے کیا تھا جاب دینے کا سب سے بڑا سورس تھا وہ تھی سرکار ہر سال لاکھوں کی سنخیان vacancy آتی تھی اور لوگ سرکاری نوکری کے لئے کرتے تھے پرائیویٹ سیکٹر تھا نہیں تو ایسے کیس میں جو بھی یود تھا ان کو لگنے لگا کہ اگر ساری اتنی بڑی سنخیہ میں سیٹے ریزر ہو جائیں گی تو ہمارا مشکل ہو جائے گا اسی کان جو اتنا پروٹیش ہوا جو کہ آپ نے ان فوٹوز میں دیکھا اور سرچ کرو بہت فوٹو ملے گئے اور بہت زیادہ ڈشٹر بڑا سال بھر سکول ہی نہیں چلا تو اب سوال آتا ہے کہ کون یہ decide کرتا ہے کہ یہ order جاری ہوں گے یا کانون بنے گا کیسے یہ پورا پورا سسٹم manage کرتا ہے تو جو آئیے اس پورے سسٹم کو دیکھتے ہیں تو دیش کے سب سے top پر بندہ بیٹھا ہوا ہے ہمارا president president is the head of state وہ پورے دیش کا مالک ہے پورے دیش میں سب سے top designation ہے وہ ہمارا president ہو جاتا ہے and highest formal authority in the country دیش کا کوئی بھی قانون جو ہے وہ بینا اس کا signature کے پاس ہی نہیں ہو سکتا prime minister is the head of government یاد رکھیں کہ یہ basic difference ہے president is the head of state and prime minister is the head of government تو mix مت کیجئے جو پردھار منطری ہے وہ سرکار کا مخیہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سرکار کے دوارہ کوئی بھی decision لیے جاتے وہ indirectly پرائم minister کا سب سے بڑا role ہوتا وہ decide کرتا ہے اپنا plan کی سرکار کو کیا کیا کرنا ہے کیسے manage کرنا ٹھیک ہے اور actual میں آپ دیکھو گے جو خاص کا بھارت جیسے دیش میں جو power actually جو کوئی exercise کرتا ہے وہ prime minister ہی ہوتا ہے ٹھیک president ایک rubber stamp کی طرح دوسری اور اگر آپ امریکہ میں جاؤ گے تو ایک مہیدار سی چیز ہمارا سٹرکچر presidential system کہلاتا ہمارا parliamentary کہلاتا تو parliamentary میں دو head ہی آتے ایک state کا head that is president اور government کا head that is prime confused نہیں ہو آگے چلتے اس کے بعد ہمارے پاس دو اور organization ہوتی ہے دو houses ہوتے اور completely اس کو parliament بولتے لوگ صبح اور راج صبح اور یہ یاد رکھے گا کہ parliament میں تین part ہوتے لوگ صبح راج صبح کا نام دیا ہو ہے plus president بھی included ہوتا کئی بار پوچھتا parliament کے component کیا ہے تو ہم دو ہی لگ دیتے actual میں یہ تین ہے کون کون تو لوگ صبح راج صبح اور president ٹھیک ہے تو کبھی یہ گربر نہیں کرنا یہ تینوں کو ملا کر ہی ہمارا president بنتا ہے ٹھیک تو اب اس کا process کہاں شروع ہوتا ہے ٹھیک کوئی بھی کام بننے کا process یہ اسی example سے سوچتے تو government of india نے کیا کیا تھا ایک second backward class commission بٹھا ہے اس کے پہلے 1953 کے already ایک committee بن چکی تھی کالی لیکن اس کی recommendation وہ implement نہیں ہو پائی کچھ problem تھی اس کو چھوڑتے وہ ہمارے exam کا part نہیں 1979 میں اس نے پھر سے committee بنائی جو کی اس socially اور economic weaker section کو study کرنے وارا تھا اچھا اس کو lead کس نے کیا یہ سب ایک ایک number کے question جو ہے بہت important بنتے تو lead کون کیا بی پی منڈل بندشوری پرساد منڈل ان کا پورا نام تھا ان کی leadership میں ایک چھوٹی سی team بنائی جن کو کہا گیا کہ دیش بھر میں جو بھی socially backward class ان کی study کیجئے اور بتائیے ان کی life کو بہتر بنانے کیلئے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے appointment 1979 head کون تھے بی پی منڈل نام کیا ہوا انہی کے نام پر منڈل کمیشن اس کا نام رکھ دیا گیا اور یہ یاد رکھے یا پہلا کمیشن نہیں تھا یا second کمیشن تھا پہلا کمیشن کالیل کار کمیشن تھا وہ ہمارے اگزام میں ہے نہیں تو اس کے لئے تنہ نہیں ہے پر اس کو منڈل کمیشن کہا جاتا ہے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ criteria identify کیجئے جس کے تحت socially and economic backward class کو پہچانا جا سکے اور recommendation دیجئے کہ ان کی life کو بہتر بنایا جائے اس کمیشن نے ایک سال بعد 1980 میں اپنے report دی تھی جس report میں سب سے important بات تھی کہ socially and economic back class ان کو 27% reservation دیا 27% اب ان کی جو report تھی 10 سال تک پڑی رہی اور Parliament میں discuss بڑے order کو پاس کیا جا سکے بجے کیا تھا کہ سرکاری ناوکریاں کم ہو رہی ہیں اور اس میں 27% سیٹر دے دی جائے گی تو اس بات کی سمبھاونا تھی کہ ایسا نہ ہو باقی vote bank وہ بڑھ جائے اس لئے سرکاروں کے حمد نہیں ہو رہی تھی 1989 1989 کے آس پاس کا جو period اکین تھوڑا سا critical ہونے لگا تھا اس time election ہوتا ہے راجی گاندھی کے death بھی اس ہوتی ہے اور congress party سرکار جاتی ہے اور گڑھ بندن کی سرکار وں اس نے promise کیا کہ جیسے ہی ہم سرکار میں آئیں گے ویسے ہی ہم منڈل commission کے report کو implement کریں گے اس نے چناؤ کے time یہ promise کر دیا اس سے کیا ہوا جو backward class کے لوگ تھے مانا جاتا ہے کہ ان کی آبادی ایسا کوئی counting نہیں ہوئی 52% جو منڈل commission ایک estimate لگایا تھا کہ ان کی آبادی وہ 52% ہے تو at least 52% 54% تو at least ان کی آبادی کا 50% ان کو reservation ملنا چاہیے اسی base پہ انہوں نے کہا تھا 27% ان کو reservation دیا جائے 54% ان کی population ہوگئی تو اس کا 50% 27% ان کو reservation دے دیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت بڑی آبادی جو ہے اس class کو belong کرتی تھی تو ان کو لگا کہ اگر ہم یہ proposal رکھ دیتے ہیں تو ان سارے لوگوں کا vote bag ہم کو مل جائے گا اور Congress Party کے ہاتھ سے ہم ستہ کھیچ پائیں جاتے اور اس کے جو لیڈر تھے پی پی سنگھ وشوینات پرداب سنگھ وہ جیسے ہی پرائی منیشٹر بنتے ہیں انہوں نے اس جو ہے پرپوزل پر کام کرنا شروع کیا جو منڈل کمیشن کی ریکمینڈیشن پر کام کرنا شروع کیا اس کے بعد کیسے پروسس آگے بڑھتا ہوتا ہے پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہوتا ہے اور پریسیڈنٹ آف انڈیا نے آناؤنس کیا سرکار منڈل کمیشن کی ریکمینڈیشن کو فالو کرنا چاہتی ہے تو یاد رکھے گا پریسیڈنٹ آف انڈیا وہ آناؤنس کر رہے ہیں بل سرکار ہی لے کر آتی ہے لیکن جو سیشن شروع ہوتا ہے پریسیڈنٹ اپنا سپیچ پڑھتا جس میں بتاتا کہ میری سرکار کیا کچھ کرنے والی ہے تو انہوں نے آناؤنس کیا 6 اگست 1990 کو کیونیٹ نے ایک فارمال ڈیسیل لیا کہ ہم اس کی ریکمینڈیشن کو ایمپلیمنٹ کرنے والے اس کے بعد جو پریمینیشٹر وی پی سنگ تھے انہوں نے پارلیمنٹ کو انفارم کیا کہ دونوں ہاؤسز کو اس کے بعد ایک جبردست ڈسکشن ہوتا ہے اور ڈسکشن ہونے کے بعد بل پاس ہو جاتا ہے یاد رکھئے کہ جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اس میں دو ہاؤسز ہیں لوگ سبھا راجی سبھا دونوں کے بیتر اس بات پر ڈسکشن ہوتا اور ڈسکشن ہونے کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے بٹ ہوتا کیا ہے کہ سبھا سرکار کی مجوریٹی ہوتی ہے تو وہاں تو پیس ہو جانا ہے سرکار کی مجوریٹی ہوتی ہے بہت کمی کیس رہے جب سرکار کا بل فیل ہوا ہونے ہی ضرور نہیں فائنلی بل پاس ہوتا ہے اس کے بات دیپارٹمنٹ آب پرسنل لینڈ ٹریننگ کو ایک ڈیشن بھیج دیا جاتا ہے کہ ساب یہ ڈیشن پکڑو اور اس پہ کام شروع کرو سارے لوگوں کو بتا دو کہ ہم کو کیا کرنا ہے تو جو سینئر آفیسر تھے جو 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 آرڈر کو لیا اور اس کو فائل میں اٹیچ کر دیا اور یہ نمبر آپ کو بتایا تھا وہ نمبر اس کو دے دیا گیا تاکہ کہ واقعی آرڈر کا پاس ہوا اور وہ کس فائل میں ہے تو وہ اس نمبر کو دیکھ کر پتا کر پائے جیسے آرڈر پاس ہوتا ہے پورے دیش بھر میں جبر دیبیٹ اور ڈسکرشن کا محول بن جاتا نیوز پیپر آرٹیکل سب میں اس پہ خوب ساری بحث ہونے شروعی لوگ سڑکو پر پروٹیشٹ کرنے آگئے خوب سارا کئی جگہ سمرتر میں پروٹیشت تھا کئی جو اس کے ویروض میں پروٹیشت تھا اور ہر جگہ کئی جگہ پہ چیز اتنی وائلنٹ ہو گئی تھوڑ پھوڑ دنگ یہ فساد ہر جگہ بہت بڑے پیمانے پہ یہ سب فیل گئے ایک بہت پھر سے اس image کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح سے فائنلی یہ کانون implement ہو گیا اس کے بارے میں لوگ کیا سوچ رہے تھے کچھ لوگ کو لگتا تھا کہ ان کی opportunity کم ہو جائے گی 100 job 23 job پہلے reserve C اور S.E.R.S.T. کے لئے 27 job اور reserve ہو جائنے کے بعد 50 seat ان کی ختم ہو جائنے والی تھی تو ان کو لگ رہا تھا کہ اس کے کانون جو inequality آئے جائے گی بھید بھائی ہوگا یا اپر کاشت کے ساتھ بھید بھائی دوسری اور کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ صاحب اس کے کارن جو so کارن جو socially and economic weaker section ہے ان کو ایک fair opportunity ملے گی ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم پڑھائی میں ہم کو اتنی اچھی ویوستہ نہیں ملی ہماری social condition بہتر نہیں تو ایسے case میں reservation کے کارن ہماری condition improve ہو پائے گی ہم اچھے job لے پائیں گے اور ہماری ساتھ جو ہماری society ہے جو تھوڑی سی weaker ہیں socially اور education ان کی condition improve ہو پائے گی یہاں پر بھی بات ہے کہ باقی لوگ کو unfair لگتا تھا کہ ہماری غلطی تو نہیں ہے کہ ہم upper caste میں پائدا ہو ہے تو ہم سے job کا حق کیوں چھنا جارہا whatever تو اس طرح سے ہر جگہ problem بڑھنے لگی کئیوں کو یہاں تک لگنے لگا کہ لڑے بھیڑے بڑے بہت بری طرح سے کیسے اس problem کو solve کیا گیا even کہ Amul جو سب سے بڑی کمپنی ہے دیش کی اس پر ایک cartoon بنائی تھا آپ ہمیشہ دیکھو کہ Amul کوئی کارٹون بناتا ہی ہے تو اس نے کہا ہمارے butter پر کوئی reservation نہیں ہے یا سب ہی کے لیے جو open ہے تو reserve for OBC other backward class تو اس نے OBC کو کیسے define کیا outstanding butter classic کہ ہمارا butter outstanding ہے تو یہ آپ کے لئے reserve بھی ہے اور no reservation بھی ہے کہ کوئی بھی کھا سکتا ہے at the same time یا جو بہت بڑی quality کا butter کھانا OBC butter کھانا ہے یہاں پہ OBC کی اس نے meaning ہی بدل کے رکھ دیا outstanding butter classic تو وہ ہمارا کھائے ٹھیک ہے خیر وہ ہمارا issue نہیں تو finally لوگ جب ناراج ہوئے تو لوگوں نے Supreme Court میں case کرنے شروع کیا ٹھیک ہے لوگ کو لگ رہا تھا کہ خاص کر اپل کاشت کے لوگ ان کی job جائے گی ان کو نقصان ہوگا ان کے پاس اتنی سیٹے نہیں بچے گی تو انہوں نے court میں case کرنا شروع کیا finally Supreme Court کے پاس اتنے سارے case آگئے تو اس نے کیا کیا ان سارے cases کا بنچ بنا دیا ایک case میں merge کر دیا اور اس case کو بولا Indra Sahani and others versus union of india اب Indra Sahani and others کون Indra Sahani وہ lady جس نے case file کیا تھا others باقی سارے لوگ جو اس میں participate کر رہے تھے جنہوں نے case file کیا تھا ان ساروں کا بنچ ہو گیا versus union of india means government of india کیونکہ یہ case جو government of india کے خلاف تھا تو یہ case انہوں نے file کیا finally 11 judge بیٹھتے 11 judge کی bench بیٹھ اس پر decision لینے کیلئے تو آپ سوچ سکتے کتنا بڑا issue رہا گا جنرلی ایک judge ہی دیش میں decision لیتا جو بڑے constitutional issues ہوتے اس میں ایک سے جیادہ judge بیٹھتے تو normally 1 3 5 رائف ایسے بیٹھتے even کہ رام مندر کا بھی اس میں بھی مندر کیس میں بھی صرف 5 judge بیٹھے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ رام مندر جیسا جو اتنا مددہ جو 200 سال سے چل رہا تھا اس میں بھی 5 judge بیٹھے اور یہاں پر دیکھو 11 judge کی ٹیم بیٹھے تو آپ سوچ سکتے ہو کہ یہ کتنا بڑا مددہ رہا ہوگا اس جمانے میں تو اس نے دونوں پکشوں کی بات سنی اور فائنلی سپریمی کو سرکار کا جو رائٹ ہے اور اس طرح سے یہ سال کی جاتی ہے اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ OBC ہیں Other backward class یا SEBC ان کو یہ ریجوریشن ملنا چاہی فائنلی جب یہ فائنل ہو گیا ریجوریشن دینا ہی دینا ہے تو اس کے بات دیپارٹمنٹ آف پرسنل لین ٹرین جو کی دیش بھر میں سارے appointment اور ان سب چیزوں کے لئے responsible ہے اس نے فائنل issue جاری کیا 8 سپٹیمبر 1993 کو جس اس کے بات سے یہ پولیسی آج تک جو ہے رول کی مطلب جاری ہے اور لوگوں کو ریجوریشن مل رہا ہے اب اس کیس میں کس نے کیا کیا تو سب سے پہلے پریشیڈنٹ سے اٹھاتے تو پریشیڈنٹ نے اس قانون کے implementation کی announcement کی حساب یہ قانون ہم برانے جا رہے ہیں نے اس ڈیشن کو implement کیا سپریم کوٹ نے کیا تو سپریم کوٹ نے یہ کہا ریجوریشن valid ہے اس لئے یہ چالو رہے گا اس پر کوئی روک ہم نہیں لگائیں گے need of political institution آپ دیکھو گے اس پورے process میں بہت ساری organization سامنے آتی ہے جو اس پورے system میں کام کرتی لوگ سبھ راج سبھ hard discussion ہوتا ایک president ہوتا ہے پھر against background media کام کر رہی ہوتی ہے اس نے جو parliament کو suggestion بھیجے تھے additionally سرکار میں prime minister ہیں ministers ہیں یہ لوگ کام کر رہے ہیں government officers ہیں یہ لوگ کام کر رہے سار court involved ہوتا ہے تو سوال یہ آتا ہے کہ اتنے سارے organization کی ضرورت کیا ہے کیوں نہ ایسا ہو کہ دیش دی چاہے بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی decision وہ ایک آدمی نہ لے ایک آدمی لے گا تو ہو سکتا ہے کہ majority of people جو فیلنگ کر دی یا ایک غلط decision لے لے صدی سی بات ہے آپ کو اچانک سے بہت دیش کے لے کیوں کیونکہ اس topic پہ بار بار discussion ہوتا ہے اور خوب سارے suggestion آتے ہیں تو اس سے سرکار کو پتہ چلتا ہے کہ کہ کچھ صحیح ہو رہا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو ضرورت کے حساب سے اس کو modify یا correct کیا جا سکتا ہے یاد رکھیں اس میں کچھ غلطی کی بہت ڈیلے ہوتا ہے یہ وجہ ہے کہ انڈیا میں سرکار کانون بہت دھیرے دھیرے بنتے ہیں لیکن چینہ میں دیکھو کہ one man system ہے جو بھی ڈیس جن پنگ نے جو کہ وہ فائنل ہو جاتا ہے تو ان کا system ضرور ہے لیکن یہ system delay ہے لیکن اس decision وہ decision جو سماج کے لئے جیادہ ضروری اور جیادہ فائدے مند ہوتا ہے کیوں کہ discussion جیادہ ہوتا ایسے سوچئے اپنی class کا scene لیتے ہیں مال لیجئے class میں decision لینا ہے ایک یہ ہے کہ teacher decide کر لے کہ نئی صاحب آج سے شام کو 5 بجے ہوگی ٹھیک decision لے لیا بینا کسی پوچھے تو decision تو بڑے تیج ہوگا ٹھیک ہے ایک second decision لیا ہوگیا لیکن کیا سب لوگ 5 بجے شام کو school آنے میں possible ہوں گے ہو سکتا ہے کچھ لوگ بہت دور رہتے ہوں گے کچھ لوگ بہت remote area میں رہتے ہوں گے جہا ان کے پاس گاڑیا نہیں ہوگی کچھ لوگ کو دوسری دکھتے ہو سکتی ہے رات کو جب گھر جاتے تو ہمیں اندھیرہ ہو جاتا ہے تو ہمیں دکھتے ہوتی ہے تو decision اچھا کیا ہوگا کہ ہم سبھی بچوں سے بات کریں کہ دیکھو جو regular school time ہے اس میں کچھ problem آرہی ہے تو time ہوں کو shift کرنا اور سارے لوگ suggestion دیں گے اور اس حساب سے decision نکلے گا اس پر سبھی agree ہو سکتے ہیں اور دوسری اور teacher نے اپنے من سے implement کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ بہت جنتہ کی بھاگیداری ہونی چاہیے تو اس لیے جو consulting ہے یا پھر الگ institution کی ضرورت ہے یہاں پر وہی ساری باتیں ہیں کون کون س institution تھے سب پہلے prime minister اور cabinet جو major policy decision لیتے cabinet کیا ہے تو یہ باقی ministers کا group ہے پورے سرکار پہ detail میں بھی ہم آئیں گے تو اس پہ پریشان نہیں ہو civil servants means وہ سارے سرکاری عدیقاری جو ملیل کر کے ان کانون کو implement کرتے ہیں اس کے بعد supreme court تو یہ insure کرتا ہے کہ سرکار کے بھی تر کوئی جھگڑا ہو تو یہ اس کو solve کرتا ہے اس کے parallel اور بہت ساری organization ہے جو background میں کام کرتی رہتی ہے لوگ سبح راج سبح کا اس نے نام نہیں دیا جو court ہے اس کے بھی سارے level سپریم court ہے district court ہے اس سارے institution ہوتے ہیں جو اس سرکار بڑی چیز آتی ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے سارے institution کام کر رہے ٹھیک اب اتنے سارے institution کی ضرورت کیا ہے اور کیا problem نہیں آتی no doubt problem آتی ہے ہر ایک institution کے لئے کچھ اپنے rules and regulation بنائے گئے ہیں سب کے لئے fix کام decide کیے گئے یہ ساری چیزیں بھی ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے اس لئے پریشان نہیں ان ساری چیزوں کے کارن جو leaders کے ہاتھ باند دی جاتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو leader ہے وہ اپنے منمرجی سے کہہ دے کہ ساب آت سے دیش کے جتنے بھی لوگ ہیں ساری جبینے اٹھا کر بیج دینی چاہیے یہ سارے انڈری کو اٹھا کر نیشنل لائز کر دینا چاہیے تو جو leaders ہیں اپنے مند سے کچھ کام نہیں کر سکتے ان کے اوپر restrictions لگائے گئے ہیں تاکہ جو وہ کوئی گرگڑی نہ کر سکے یہاں پر وہی بات ہے کہ ان سب چیزوں سے دیشن لینے میں ڈیلے جرور ہوتا ہے لیکن اس کے کارن کئی بار لوگ کارن کسی کو دکت نہ ہو ٹھیک اٹلیس ایسا کانون نہ بنے جس کارن لوگ پریشان ہو ٹھیک نیشٹ پارلیمنٹ یہ نیشٹ ویڈیو میں دیکھیں گے فلال کے لیے اس ویڈیو کو یہ ہی بائن ڈپ کرتے کوئی بھی کنفیوزن رہا ہوگا تو کمنٹ باکس میں مینشن کیجئے دنیواد آپ کا دن شب ہو